کینیڈا کی طرف سے ایک اور بیڈ نیوز سامنے آ رہی ہے پروسیسنگ ٹائم کو لے کر جو آئی آر سی سی نے اس ویک کا پروسیسنگ ٹائم کا ڈیٹا رلیز کیا ہے اپنی افیشل ویپ سائٹ سی آئی جی سی ڈاٹ سی اے پر اس کے ایک آرڈنگ بہت ساری ویزا کیٹاگریز آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر پروسیسنگ ٹائم پہلے سے بہت زیادہ انکریز ہو چکا ہے بہت کم ویزا ویزا آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر جہاں تو پروسیسنگ ٹائم پہلے جتنا ہے جہاں پہلے سے کم ہوا ہے جب پروسیسنگ ٹائم انکریز ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے اپلیکیشنز کے ریزلٹ پر جو اوریڈی ایمبیسی میں ہیں جیسے ہم نے لاسٹ منت کا آپ کے ساتھ بیک لاغ کا ڈیٹا شیئر کیا تھا جس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا 12% انکریز ہوا تھا سب ٹی آر وی کی اپلیکیشنز کا بیک لاغ ٹی آر وی جانے کے ٹیمپریری ریزلٹ ویزا جس میں سوپر ویزا ویسٹر ویزا ٹورسٹ ویزا سٹڈی پرمٹ ورک پرمٹ جے ساری ویزا کٹیگریز آتی ہیں اس سمیں اگر دوارہ سے پروسیسنگ ٹائم انکریز ہوگا اور کنٹینی انکریز ہوگا تو آنے والے منت میں جو بیک لاغ کا ڈیٹا ہوگا وہ اور بھی زیادہ انکریز ہو سکتا ہے ورک پرمٹ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر دوسری اپلیکیشن چاہے وہ سپاؤس اوپن ورک پرمٹ ہے چاہے وہ کلوز ورک پرمٹ ہے دونوں ہی کٹیگریز میں ہر دوسری اپلیکیشن بیک لاغ میں ہے سٹڈی پرمٹ میں 28% بیک لاغ جا چکا ہے جانے کے ہر چوتھی اپلیکیشن بیک لاغ میں جا رہی ہے اس سمیں پروسیسنگ ٹائم کنٹینی انکریز ہو رہا ہے جانے کے آئی آر سیسی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کم سے کم اپلیکیشن کو پروسیس کرے اس ویڈیو میں ہم اس پورے ڈیٹا کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے اس ویڈیو کو کرنے سے پہلے میں آپ سب ہی سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کہہ سبسکرائب اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کر دیں اس ویڈیو سے پہلے ہم ٹی آر وی کی اپلیکیشن کے پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بات کریں گے اس میں جو سب سے پہلی کیٹاگری ہے ویسٹر ویزا آؤٹسائیڈ کینیڈا جہاں پر میں صرف انڈیا کی بات کروں گا باقی اگر آپ کا کوئی کنٹری ہے تو آپ جا کر افیشل ویپ سائٹ cic.gc.ca کی پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اگر میں ویسٹر ویزا آؤٹسائیڈ کینیڈا انڈیا کی بات کروں تو پھر سے دوبارہ سے 13 ڈیز انکریز ہو چکے ہیں اور 76 ڈیز ابھی ویسٹر ویزا کا شو کر رہ جانے کے قریب قریب تین منت کا سمیں آپ کی اپلیکیشنز میں لگ سکتا ہے مگر جو اس ویک میں آج سیٹرڈے ہے جب میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں سیٹرڈے تک اس پورے ویک میں ہمارے پاس 6 ویسٹر ویزا اور ٹوریسٹ ویزا کی اپلیکیشن کے ریزلٹ آئے ہیں جس میں ہمیں جو ٹوٹل پروسیسنگ ٹائم لگا ہے اس میں 35 ڈیز سے لے کر 50 ڈیز کا جو ایوریج ہمارے پاس ٹائم آیا ہے تو جانے کہ اگر آپ اپنی اپلیکیشن لگائیں گے ٹوریسٹ ویزا ویسٹر ویزا کے لیے تو آپ کو تھوڑا سا ابھی اڈوانس میں پلان کرنا پڑے گا اڈوانس میں انویٹیشن لیٹر لے کر پھر اپنی اپلیکیشن لگانی پڑے گی اس کے بعد آ جاتا ہے ویسٹر ویزا انسائیڈ کینیڈا جہاں پر ایک دن انکریز ہوا ہے انسائیڈ کینیڈا وہ بچے لگا سکتے ہیں جو اوریڈی کینیڈا میں ہیں اور وہ ویسٹر ویزا کی لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پہلے 25 تھا ابھی 26 ڈیز میں آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہو سکتی ہے اس کے بعد ویسٹر ویزا ایکسٹینشن کی بات کریں گے جانے کہ آپ اوریڈی ویسٹر ویزا پہ کینیڈا میں ہیں اور دوارہ اس کو اکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس کیٹاگری میں 7 ڈے کم ہوئے ہیں اور 109 جانے کہ 109 در میں آپ کی اپلیکیشن پہ ریزلٹ آ سکتا ہے اس کے بعد ویسٹر ویزا کی ہی ایک اور کیٹاگری ہے جس کو ہم سوپر ویزا کے نام سے جانتے ہیں جی صرف ان کینیڈیٹس کے لیے ہیں جن کے بچے کینیڈا میں جاتو پی آر ہیں جاتو سٹیزن ہیں وہ بچے صرف اپنے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کو ہی انوائیڈ کر سکتے ہیں سوپر ویزا پہ سوپر ویزا کا سب سے بڑا بینیفیٹ جی ہے کہ آپ کو 6 منت کے بعد کینیڈا کو چھوڑنا نہیں پڑتا آپ کنٹینیو پانچ سال تک اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس کا ابھی دوارہ سے 3 دن انکریز ہو کر 71 ڈے جو پرسیسنگ ٹائم ہے جو چل رہے سمیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے سٹیڈی پرمٹ آؤٹسائیڈ کینیڈا کے بارے میں اس میں انڈیا کے پانچ ویک ہیں جو پہلے بھی پانچ تھے ابھی بھی پانچ ہیں جانے کہ اس ویک میں بھی سٹیڈنٹ ویزا کا پرسیسنگ ٹائم انکریز نہیں ہوا سبتمبر کی میکسیمم فائلز پروسیس ہو چکی ہیں جہاں انہوں بچوں نے ڈیفر لے لیا ہے کیونکہ سبتمبر انٹیک آلموز سٹارٹ ہو چکا ہے سیون سبتمبر کو جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور میکسیمم کالج یونیورسٹیز کا جو ڈیفرمنٹ کا ڈیٹ ہوتا ہے وہ فرسٹ ویک ہوتا ہے اگر آج بھی آپ کا ارزلٹ آتا ہے تو بھی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ سبتمبر کے لیے انرول کر پائیں گے تو میکسیمم بچوں نے ڈیفرمنٹ لے لیا ہے اگر آپ نے نہیں لیا تو ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ ڈیفرمنٹ ڈال دیجئے چاہے آپ کو جین ملتا ہے چاہے می ملتا ہے تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے مگر جو بچے جنوری ٹوانٹی فائب جا می ٹوانٹی فائب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ کو جلدی سے جلدی اپنا پروسیس سٹارٹ کرنا چاہیے اگر جے پروسیسنگ ٹائم انکریز ہوتا رہا جے بیک لاغ انکریز ہوتا رہا تو آنے والے سمیں میں آپ کی فائل سٹک ہو سکتی ہے جلدی سے جلدی آپ کو اپنا ویزا سکیور کر لینا چاہیے اس کے بعد سٹڈی پرمٹ انسائیڈ کینیڈا جن کے پاس ٹورسٹ ویزا ہے ویسٹر ویزا ہے اب وہ ورک پرمٹ میں سوچ نہیں کر پائیں گے جے اوریڈی اناؤنس ہو چکا ہے ان کو لینیہ لے کر باپس اپنے ہوم کنٹری آنا پڑے گا اور وہاں سے ان کو فائل لگانی پڑے گی مگر جو ٹورسٹ ویزا ویسٹر ویزا پہ جا رہے ہیں وہ وہاں پر جا کر سٹڈی ویزا میں اپنی فائل کو سوچ کر سکتے ہیں اور پہلے جو ٹین ویگ تھا ابھی ٹویلو ویگ کا سمیں آپ کو لگ سکتا ہے جعنی کہ تین منتھ آپ کو لگ سکتے ہیں اس پورے پروسس میں اس کے بعد سٹڈی پرمٹ ایکسٹینشن کی بات کریں گے ایٹی نائن ڈیز جعنی کہ اگر آپ نے ایک سال کا دو سال کا پروگرم لیا تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی آپ اپنے سٹڈی پرمٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور پروگرم لینا چاہتے ہیں اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹی نائن ڈیز لگ سکتے ہیں جعنی کہ قریب قریب تین منتھ کا سمیں آپ کی اپلیکیشن پر لگ سکتا ہے سب سے بڑی جو نیوز ہے بیڈ نیوز جو میں کہوں گا بیک لاغ پہلے بہت زیادہ ہے ورک پرمٹ آؤٹسائیڈ کینیڈا انڈیا کے لیے ابھی آپ خود حیران ہو جائیں گے ابھی فور ویک انکریز ہو چکا ہے اس سمیں فور ویک جانے کے ایک منتھ اور پروسیسنگ ٹائم انکریز ہو گیا ہے پہلے ٹوانٹی ٹو ویک تھا ابھی ٹوانٹی سکس ویک ہو چکا ہے جو میکسیمم ہائٹ پہ ہے جانے کے اگر آج آپ اپلائی کریں گے تو قریب قریب آپ کو چھ ساڑھے چھ منتھ کا سمیں لگے گا آپ کی اپلیکیشن پہ ہر دوسری اپلیکیشن بیک لاغ میں ہے سب سے زیادہ پرولم آ رہی ہے سپاؤس اوپن ورک پرمٹ اور کلوز ورک پرمٹ والے بچوں کے لئے اگر اسی سپیڈ سے بیک لاغ بڑھتا رہا اسی سپیڈ سے پروسیسنگ ٹائم بڑھتا رہا تو آنے والے سمیں میں جو ورک پرمٹ ہے اس کے لئے کافی مشکلیں آ سکتی ہیں جیسے آپ سبی کو پتا ہے کہ جو نئی اپ ڈیٹ ہے اس کے اکارڈنگ جو لو ویجس کی لیمیا تھی اس کو بند کر دیا ہے آنے والے سمیں میں کوئی بھی امپلائر اس کے لئے اپلائی کرے گا تو اس کو نہیں ملے گی اگر دو سال کی لیمیا تھی اس کو ایک سال کا کر دیا ہے اگر کوئی امپلائر ٹوانٹی پرسنٹ اپنے لئے لیمیا لے سکتا تھا اس کو ٹین پرسنٹ کر دیا ہے جانے کے لیمیا کو لے کر ورک پرمٹ کو لے کر کافی سٹکنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی آنے والے سمیں میں جے پروسیسنگ ٹائم اور بھی زیادہ انکریز ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ورک پرمٹ انسائیڈ کینیڈا جو لوگ کینیڈا میں ہیں اگر وہ کینیڈا میں رہتے ہوئے انسائیڈ کینیڈا ورک پرمٹ اپلائی کریں جی ابھی بند ہو چکا ہے اس میں آپ کو دوبارہ سے باپس اپنے ہوم کنٹری آنا پڑے گا اور وہاں سے جا کر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتا ہے ادھر ٹیمپرین ویسے اس میں ابھی جو دکھایا انہوں نے ایک سو انیس دن کا ٹائم اس اپلیکیشن جو ان کی فائل اوریڈی لوج ہو چکی ہے ان کے لیے ایک سو انیس دن کا سمیں آپ کو لگ سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جو فیملی کلاس کی آپشنز ہمارے پاس ہیں جو فیملی کلاس کے کیٹاگریز ہیں اس میں سب سے پہلے بات کریں گے اگر آپ اپنے سپاؤس کوم اللہ پارٹنر کو بلانا چاہتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن کیوبک کو چھوڑ کر کسی انادر پروینس کے لیے تو اس میں دس منت کا سمیں لگے گا اس میں کوئی چینڈ نہیں آئی اگر آپ اپنے سپاؤس کوم اللہ پارٹنر کو آؤٹسائیڈ کینیڈا سے بلانا چاہتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن کیوبک کے لیے ہے اس میں تین منت کا سمیں انکریز ہو چکا ہے پہلے تھرٹی ٹو منت تھا ابھی تھرٹی فائی منت آپ کی اپلیکیشن پر لگ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے سپاؤس کوم اللہ پارٹنر انسائیڈ کینیڈا سے پلائی کر رہے ہیں کیوبک کو چھوڑ کر باقی کسی پروینس میں جا رہے ہیں تو دو منت انکریز ہو چکے ہیں پہلے الیون منت تھا ابھی تھرٹین منت آپ کی اپلیکیشن پر لگ سکتے ہیں اگر وہ اپلیکیشن انسائیڈ کینیڈا سے کیوبک کے لیے ہے تو بھی تین منت کا سمیں انکریز ہو چکا ہے اور ٹوانٹی سیون منت آپ کو لگ سکتے ہیں آپ کی اپلیکیشن پر اگر میں پیرنٹس کی بات کروں آؤٹسائیڈ کینیڈا آؤٹسائیڈ کیوبک کسی بھی پروینس کے لیے ہیں تو ٹوانٹی فور منت اگر آپ کے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کے اپلیکیشن کیوبک کے لیے ہے چاہے وہ آؤٹسائیڈ ہے انسائیڈ ہے تو آپ کے اپلیکیشن پر فورٹی ایٹ منت کا سمیں لگ سکتا ہے اس کے بعد پی آر کی جو اپلیکیشن ہے اس میں کنیڈین ایکسپیرینس کلاس اس میں فائی منت کوئی چینج نہیں ہے فیڈرل سکیلڈ ورکر پروگرم ایف ایس ڈیولیو پی فائی منت اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے اس کے بعد نون ایکسپریس انٹری پی این پی بائی نون ایکسپریس انٹری سکس منت اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نون ایکسپریس انٹری بائی پی این پی ٹویلہ منت ایک منت اس میں انکریز ہوا ہے ٹویلہ منت 11 منت سے لے کر ابھی 12 منت کا سمیں آپ کو لگ سکتا ہے کیوبک سکیلڈ ورکر 9 منت اس میں کوئی چینج نہیں ہے کیوبک بیزنس کلاس 1 منت انکریز ہو چکا ہے 46 منت سے انکریز ہو کر 47 منت فیڈرل سیلف امپلائیڈ 48 منت ہو چکا ہے اس میں بھی 1 منت انکریز ہوا ہے اے آئی پی اٹلانٹک امیگریشن پروگرم اس میں کوئی چینج نہیں ہے 7 منت میں ریزلٹ آ سکتا ہے سٹارٹ اپ ویزا میں 2 منت انکریز ہو کر 40 منت شو کر رہے ہیں انفرمیشن آپ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے آپ نے جو بھی ڈسیزن لینا ہے اپنی اپلیکیشن کو لے کر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس ویزا کٹیگری کے لئے فائل لگا رہے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن پر کتنا سمیں لگ سکتا ہے تو میں امید کروں گا جی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کوشن ہے تو آپ نیچے دیئے گے نمبر پر بولیجے ہمارے ساتھ آپ پورے انڈیا سے کہیں سے بھی اپنا آن لائن پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں پورا پروسیس ہمارا بہت سموٹ رہتا ہے ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے کسی بھی طرح کی آپ کو پرولم نہیں آئے گی آپ کو سنگل ویزاڈ کرنے کی جرورت نہیں پورا پروسیس آپ کا آن لائن ہو سکتا ہے Thank you so much اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے لئے اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کرنے کے لئے Thank you